حضرت کے زبان سے نکلنے والے جملے خطا پر تھی پر سب کی گرفت ہے ایک یہ اور دوسرا یہ جملہ قابل گرفت تھا قابل گرفت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مخلومہ کائنات کو حرام مال سے بچا لیا یہ قابل گرفت ہے دکٹر خادم حسین خرشید العزری سہد انہوں نے بھی کچھ دن پہلے ایک اپنا بیان دیا اور اس کے اندر تو انہوں نے حد ہی قراز کر دی ہے نا کہ حضرت قبلہ کنز علمہ عزید اشرف ہو پر دو وجہ سے توبہ لازم ہے کہ ایک لفظ جو انہوں نے خطا بولا ہے جبکہ اس سے خطا ایتیادی مراد ہے اور وہ موجوے عجر و ثواب ہے اور دوسرا یہ فرما رہے تھے کہ جو انہوں نے بولا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انہیں مال حرام سے بچایا اس پر بھی توبہ لازم آتی ہے کیونکہ سب سے مقدس وہی بارگاہ ہے رجوع کرنے پر ہی یقینا عزت ہے عدمت ہے رفت ہے بخا ہے کیونکہ وہ الفاظ ٹھیک نہ تھے ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں تھے کیونکہ جب مولانا کی زبان سے نکلا کہ ماذا اللہ وہ خطا پر تھی اور یہ لفظ یقینا اردو کے لحاظ سے بھی یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ٹھیک کا مطلب اور ہوتا ہے اور ٹی کا مطلب اور ہوتا ہے تھا تھے تھی جب آئے اس کا مطلب اور ہوتا ہے کی تا اور ٹے کا مطلب اور ہوتا ہے مولانا کی الفاظ سے خطا پر تھی یہ یقینا آل سنت کا مسئلہ کو مشرب نہیں ہے مخدومہ کائنات معصوم نہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں میرے نبی معصوم ہیں تماماں بیاں معصوم ہیں اور میرے نبی ایسے معصوم کہ ان جیسا معصوم کوئی نہیں اور سیدہ کائنات وہ محفوظ کہ ان جیسا کوئی محفوظ نہیں ہے حال سنت کا عقیدہ یہی ہے اس پر کوئی کسی نے بات نہیں کی کلام نہیں کیا کہ وہ معصوم ہیں حال سنت کا عقیدہ نہیں وہ کہتے ہیں محفوظ ہیں حضرت کے زبان سے نکلنے والے جملے خطا پر تھی پر سب کی گرفت ہے ایک یہ اور دوسرا یہ جملہ قابل گرفت تھا قابل گرفت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مخدومہ کائنات کو حرام مال سے بچا لیا یہ قابل گرفت ہیں یہ دونوں جملے نامناسب ہیں سوائے رجوع کے اور کوئی حل نہیں ہے اب مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو کہ پی ایش ڈی ڈاکٹر ہونے کا بھی دعوے دار ہو اور پھر الازر یونیورسٹی سے فرغ تحصیل ہونے کا بھی دعوے دار ہو لیکن اس کا اندازہ کفتگو کس قدر اب میں اس کو جاہلانا تو نہیں کہہ سکتا کس قدر تحقیق سے دور ہے کہ حضرت قبلہ کنز علمازید شرفہو نے جو سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے لحاظ سے القوسر الجاری سے یہ حوالہ پیش کیا چلو یہ القوسر الجاری کا مطالعہ نہ کر سکے تو کم از کم بخاری شریف تو انہوں پڑے ہوگی اگر درس نظامی کیا ہے دور عدی شریف کیا ہے تو بخاری شریف کا وہ مقام تو ان کی نظروں سے گزرا ہوا ہوگا کہ جس کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ فرمایا سیدہ خاتون جنت صلی اللہ علیہ نے باغ فدق کا دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے سرکار کا یہ فرمان سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی یا نشان ہے کہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں ترکہ چھوڑتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے تو آل کے لیے آل پاک کے لیے سادات کرام کے لیے صدقہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمانی یا نشان سے حرام ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے آل پاک کو سادات کرام کو اس صدقہ سے جو کہ سرکار نے اپنی آل پر حرام فرمایا ہے اسے محفوظ کیا تو اب ان موصوف کا یہ کہنا کہ جلالی صاحب پر دو وجہ سے توبہ لازم ہے تو یہ سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمانی یا نشان کے انگیس ان کی اپنی فکر اور نظریہ ہے جبکہ جلالی صاحب نے کوئی اپنا کوئی فتوہ کوئی حکم صادر نہیں فرمایا بلکہ سرکار کا فرما رہاں پیش کیا اور اسی فرمانی یا نشان کے پیش نظر جو کوثر الجاری کا حوالہ پیش کیا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خرشید العزری صاحب کیا فرما رہے ہیں تو میں ان تمام تر جو سپریم علماء کانسل کے ذمہ داران ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک بھی آپ کو اس معاملہ اور اس لحاظ سے کوئی غلط فامی ہے تو آپ ہمارے ساتھ ٹیم بیسائیڈ کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں گفتگو کریں کہ عقائدی آل سنت نظریاتی آل سنت اس لحاظ سے کیا ہے اور پھر حضرت قبلہ کان ظلمہ عزید شرفو کا جو موقف ہے وہ قرآن سنت کے آئین مطابق ہے اور چودہ صدیوں کے جو جمہور آل سنت ہے ان کی نظریات کے آئین مطابق ہے لہٰذا آپ عوام کے اندر اس طرح کی جو انتشار و افترہ کی ایک فضاء قیم کر رہے ہیں وہ قیم نہ کریں اگر آپ اس پر اپنی تحقیق پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ خموش رہیں مزید اپنے آپ کو آپ الجاؤ کا شکار نہ کریں چے جائے کہ آپ کی یہ گفتگو کل قابل گرفت ہو جائے اور پھر آپ کو ہی اس کا خمیازہ بغدرہ پڑ جائے اس لئے اللہ تعالیٰ جل جلالہو کی برگہ اکتس میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائدی علی سنت نظریاتی علی سنت پر قیم و دہم رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ